سب ایک تو ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کے اندر ایک امپیکٹ ہے زخیرہ اندوزی کا اور دوسرا کیس بجلی میں بھی جیسے آپ نے بتایا کہ نو روپے لے کے پچاس روپے میں بیچی گئی بجلی چوری تو یہ جو پیٹرل کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کے بعد ابھی خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ پیٹرل بہران کا بھی خدشہ ہے تو اس میں بھی کوئی پیٹرل مافیا ہے اس کا کریک ڈاؤن کب شروع ہوگا ہم نے جو انرجی کے متبادل اگر راہ استعمال نہیں کریں گے اور فیول پہ بجلی ان کو کرتے رہیں گے پھر تو ہم کبھی پھر چکی ہے ڈالر سو تین سو چار سو بھی ہو جائے گا ہمارے پاس اللہ نے ونڈ پاور دیا ہے سولر پاور دیا ہے فیول بیو فیول سے ہم بجلی لے سکتے ہیں اور اکلامی جیسے میں نے پہلے کہا سب سے سستی بجلی ہے اس کی باقی جتنی بھی کاس ہے آٹھ سے یارہ روپے ہے تو ہمیں اس کو بیانا ہوگا آٹھ سے یارہ روپے کی کاس جو بہت بھی کر سکتے ہیں لوگ لیکن یہ فیول علی بجلی جو پچاس روپے کی کاس ہے یہ ناکابلی قبول ہے اور یہی پاکستان کی سمیشز کو گرانے کا سباب ہے اور دلزل میں جو ہم فس ہو گئے ہیں اس سے دلزل میں نکلنے کا ایک ہی آلے گئے آئی ٹی پی کے مہدر کو جو ہے ریویو پہ جائے پاکستان کی مہدر میں انہوں نے ہو سکتے ہیں آگے کسی اور کو رکھو تو انہوں سے روکیسٹ کی جائے بھائی خدا کیلئے پاکستان پر رحم کرو اور یہ جو ہے مہدر کو ختم کرو یا اس پر ریویو کرو اس پر ریڈ کم کرو اور اس کو جو ہے بجائے آپ فیول کے اپنے پلانٹ جو ہے مہدر میں لے ہو اس میں سولر میں لے ہو بھائی خود میں لے ہو اتامک میں لے ہو بجائے بجائے پاکستان کو ملے اور پاکستان کی اندرستی اور پاکستان کی ملے سے بہال ہو سکے